بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کی کہانی ایک جیپنیز لیجنڈ کی ہے جس نے آدھی زندگی جپان کی جیلوں میں گزار دی ایک ایسا ہیرو جو اپنے خاندان سے دور جیل میں سزا کرتا رہا اس ہیرو کا نام یوشی شہروتری ہے جس کو انیس سو چھتیس میں پہلی دفعہ ایک ایسے قتل کے جرم میں سزا سنائی گئی جو اس نے کیا ہی نہ تھا جیل میں گارڈز اس کے ساتھ بہت ظلم کرتے مارتے پیٹتے جس جیل میں اسے دکھایا گیا اس کا نام ایمری پریزنز تھا جو کہ بہت محفوظ تھی اور وہاں سے فرار ہونا آسان نہ تھا ہر پندرہ منٹ بعد جیل کے گارڈز وزٹ کیا کرتے اور چیک کیا کرتے کہ کوئی قیدی فرار تو نہیں پولیس کے جبر سے تنگ یوشی وہاں سے بھاگنا چاہتا تھا لہٰذا اس نے ایک بالٹی جو کہ ان کو نہانے کے طور پر دی جاتی اس سے ایک تار اتاری جو اس کے اردگرد مضبوطی کے طور پر لگائی ہوتی تھی ایک صبح جب گارڈ پانچ بج کر تیس منٹ پر چکر لگا کر گزرے تو اس نے اس تار سے تالہ کھولنے کی کوشش کی اور چند لمحوں کی کوشش کے بعد کامیاب ہو گیا مگر اس کا راستہ ابھی بھی دشوار تھا اور اسے جیل سے فرار ہونے کے لیے اور بھی بند دروازے کھولنے تھے لہٰذا بغیر وقت ضائع کیے اس نے باقی دروازے کھولے تاکہ وہ فرار ہو سکے خوش قسمتی سے وہ وہاں سے فرار ہو گیا مگر ابھی اس کو جیل کے گرد موجود سرچ ایریا سے بھی فرار ہونا تھا جب ٹھیک پندرہ منٹ بعد پانچ بج کر پنتالیس منٹ پر گارڈز واپس آئے تو یوشی کو گہری نیند سوتے ہوئے پایا مگر انہیں حقیقت کا اندازہ ہی نہ تھا کیونکہ اس کے بستر پر لکڑی کے ٹکڑے موجود تھے جو اس نے رکھے تھے تاکہ دیکھنے والے کو محسوس ہو کہ وہ آرام کر رہا ہے اگلی صبح جب ان کو حقیقت کا علم ہوا کہ یوشی بھاگ چکا ہے تو جیل میں آلارم بج گیا مگر اس وقت تک یوشی وہاں سے فرار ہو چکا تھا تین دن بعد اس کو ایک ہسپتال سے دوائی لیتے ہوئے پکڑا گیا اور اس دفعہ جیل سے بھاگنے کے جرم میں اس کو عمر قید کی سزا سنائی گئی اور اس کا ازادی کا خیال فقط تین دن تک کامیاب رہا چھے سال بعد انیس سو بتالیس میں اس کو جاپان کے ایک دوسرے شہر کی جیل میں بھیج دیا گیا جس کا نام آکیتہ پریزن تھا اس وقت دوسری جنگ عظیم بھی جائی تھی اور اس جیل میں اس کے ساتھ بہت برا رویہ اختیار کیا گیا اور اس سے مشکت والے کام کروائے گئے جو کمرہ اسے دیا گیا وہ بہت چھوٹا اور مضبوط تھا جو کپر سے بنا تھا اس کمرے میں موجود چھت کی طرف ایک ہوادار تھا جہاں سے روشنی آتی اس کی دیواریں بہت اونچی تھی اس کے علاوہ اس کو ہتھکڑی سے بھی باندھا گیا کیونکہ وہاں کی پولیس کو اس بات کا علم تھا کہ وہ ایک دفعہ جیل سے فرار ہو چکا ہے جبکہ وہاں کے گارڈ میں سے ایک گارڈ کباشی کو اس پر رحم آتا وہ کبھی اس سے سکتی پیش نہ کرتا اور اکثر اس کی خیریت دریافت کرنے بھی آ جاتا تھا پندرہ جون کی رات بہت توفانی رات تھی اور درمیانی رات کو ایک گارڈ جب چیکنگ پر آیا تو حیران رہ گیا جیل کا دروازہ کھولا اور پریشانی کے عالم میں اردگرد دیکھا مگر اس کو وہاں ہتھکڑی کے علاوہ کچھ نہ ملا وہاں کے گارڈ نے چند چیزوں پر غور نہ کیا جس کی وجہ سے وہ فرار ہونے میں کامیاب رہا ایک تو یہ کہ وہ ہتھکڑی کھولنے کا ماہر تھا اور دوسرا وہ دیوار آسانی سے چڑھ لیتا تھا یوشی روز رات کو گارڈ کے جانے کے بعد دیوار پر چڑھ کر چھت پر لگی ونڈو کو توڑنے اور ہلانے کی کوشش میں مگن رہتا اور بلاخر اس رات وہ اس کو کھولنے میں کامیاب ہو گیا اور اس دفعہ اس کے پکڑے جانے کا کوئی ذریعہ نہ تھا تین ماہ بعد اٹھارہ ستمبر کو جیل کے ایک گارڈ کوباشی کے گھر کا دروازہ کھٹکا اور وہ یوشی کو اپنے دروازے پر دیکھ کر حیران رہ گیا یوشی بھوک سے لاچار تھا لہٰذا کوباشی نے اس کو کھانا کھلایا کہ جیل میں رہنا اس کے لیے مسئلہ نہ تھا مگر وہ وہاں پر موجود گارڈ کے رویے کی وجہ سے دو دفعہ فرائے ہوا ان گارڈ میں کوباشی ہی وہ گارڈ تھا جو اس کا خیال رکھتا لہٰذا اس نے اسے اچھا انسان سمجھا اور اس کے گھر آیا یوشی چاہتا تھا کہ وہ ملک میں انصاف کا نظام اچھا کرے اور لوگوں کو دوسروں کے جرم میں سزا دینے کا رواج ختم ہو وہ کوباشی کو بھی اس مشن میں شامل کرنا چاہتا تھا وہ چاہتا تھا کہ اس نظام میں تبدیلی آئے اور اس کو بھی قانونی ازادی حاصل ہو تاکہ وہ اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ رہ سکے چند منٹ بعد جب یوشی باتروم میں گیا تو کوباشی نے جیل میں فون کیا اور یوشی کو دوبارہ قید کر لیا اس کے بعد یوشی نے کبھی کسی افسر پر بھروسہ کرنا مناسب نہ سمجھا اب دوسری دفعہ فرار ہونے کے جرم میں یوشی کو مزید تین سال کی سزا سنا دی گئی اس دفعہ یوشی نے اپیل کی کہ اسے ٹوکیو کی جیل میں رکھا جائے کیونکہ یہ شہر اس کی جائے پدائش تھی اور وہ گرم علاقہ بھی تھا جبکہ سابقہ جیل میں اس کا جز کافی کمزور ہو چکا تھا مگر ان سب کے باوجود عدالت نے اس کی التجاہ کو مسترد کیا اور اسے شہر کے سب سے دور اور مضبوط جیل میں رکھا گیا جس کا نام ابا شریح تھا کوئی بھی شخص کبھی اس جیل سے فرار نہ ہو سکا تھا یہ جپان کا سر ترین علاقہ تھا اس وقت انیس سو ترتالیس تھا اور وہاں کی سردی بہت سکت تھی حتیٰ کہ ٹیمپریچر فریزنگ پوائنٹ سے بھی نیچے تھا وہاں اس کو جو خوراک دی جاتی تھی اس میں سوپ ہوتا تھا اور ساتھ کچھ اور دیا جاتا جو اکثر جمع ہوا ہوتا اتنے ٹیمپریچر کے باوجود اسے ایک کھلے کمرے میں رکھا گیا اور سونے کے لئے بستر بھی نہ دیا گیا حتیٰ کہ وہ سخت سردی میں بھی فرش پر سوتا جیل کے اس جبر سے تنگ آ کر پھر سے بھاگنا چاہتا تھا اس کے لئے نہ صرف ہتھکڑی کو کھولنا بلکہ اس کو توڑنا بھی کوئی مشکل کام نہ تھا مگر یہ جیل مکمل طور پر مضبوط سٹیل سے بنی ہوئی تھی اور حتیٰ کہ اس کے گرد جتنے بھی ہوادار راستے تھے وہ بھی اس کے جسم کے سائز سے کام تھے یعنی وہاں سے نکلنے کا کوئی رستہ نہ تھا اس کے علاوہ وہ خصوصا طور پر تیار کی گئی ہتھکڑی سے اس کے ہاتھ اور پاؤں کو باندھا گیا تاکہ وہ وہاں سے فرار نہ ہو سکے اس کے لئے کھانا کھانا بھی مشکل تھا کیونکہ اس کے ہاتھ اور پاؤں دونوں ہتھکڑی سے بندے ہوئے تھے یوشی نے بڑی مشکل سے برداشت کیا حتیٰ کہ موسم تبدیل ہو گیا اور گرمیاں آ گئیں یہ وہ موسم تھا جب اس کی طاقت واپس آنے لگی مگر ابھی بھی ان ہتھکڑیوں کو توڑنا بہت مشکل تھا کئی ماں گزر گئے مگر کچھ نہ ہو سکا پھر ایک رات ایک گارڈ کچھ کام کر رہا تھا کہ اس نے چھت پر کچھ آواز سنی اور اس نے تمام قیدیوں کو چیک کیا جب اس نے یوشی کے قید آنے میں دیکھا تو وہ حیران رہ گیا اس کا تولیہ وغیرہ اچھی طرح تہہ لگے پڑا تھا اور وہ بیس کلو کی ہتھکڑی جو کہ مہرین کو بھی کھولنے کے لیے دو گھنٹے کا وقت درکار تھا وہ بھی وہاں پر موجود تھی مگر یوشی وہاں سے فرار تھا وہ اباشری جیل سے کیسے بھاگا جبکہ وہاں سے کوئی بھی نہیں بھاگ سکتا یہ کہانی چھ ماہ قبل سے شروع ہوتی ہے جب اس کے پاس طاقت تنا تھی مگر وقت اور سبر سے کام لیتے ہوئے اس نے اپنی محنت جاری رکھی وہ جب کھانا کھاتا تو تھوڑا سا سوب جمع کر لیتا اور گارڈز کے جانے کے بعد اس کو روشندان پر پھینک دیتا اور اس طرح آہستہ آہستہ اس کو زنگ لگنے لگا اور اس طرح وہ ٹوٹ گئی مگر ابھی بھی ایک مسئلہ تھا وہ یہ کہ اس کھڑکی کا سائز اس کی جسامت سے چھوٹا تھا مگر اس میں ایک اور بھی قابلیت تھی وہ یہ کہ اس کا جز فولڈ ہونے کی صلاحیت رکھتا تھا وہ جسم کی کچھ ہڑیوں کو اوپر نیچے کر کے جسامت کم کر سکتا تھا اس طرح یہ اس جیل سے فرار ہونے والا پہلا شخص تھا اب اس کے پاس صرف ایک ہی راستہ تھا اور وہ یہ کہ وہ برف کے پہاڑوں کی طرف چلا جائے اور گارڈز نے بھی یہی سمجھا کہ اب تک وہ مر چکا ہوگا کیونکہ اس طرف برفانی ریشت کافی مقدار میں پائے جاتے تھے مگر ایسے میں فقط ایک انسان ایسا تھا جس کو امید تھی کہ وہ واپس آئے گا اور وہ اس کی بیوی تھی اور اس کی خواہش تھی کہ کسی طرح جپان عالمی جنگ جیت جائے اور امریکہ فتحیاب ہو تاکہ یہاں کی حکومت اس کے بارے میں مکمل طور پر بھول جائے اور پھر ویسا ہی ہوا امریکہ نے 1945 میں ہیروشیما اور ناغا ساکی پر ایٹمی حملہ کر دیا امریکہ نے وہاں کا نظام تبدیل کر دیا اور اس طرح یوشی اپنی زندگی ازادہ نہ گزارنے لگا مگر یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کہاں تھا اور زندہ تھا یا نہیں اس نے خود کو پہاڑی کی اگار میں محصول رکھا اور شکار کر کے زندگی گزارتا اس نے اباشری شہر سے پچاس دن کا سفر تیہ کیا اور سپورو پہنچا مگر وہاں پہنچ کر اس کو بھوک لگی اور قریب موجود ٹرماتر کے کھیت سے اس نے کچھ ٹرماتر توڑ کر کھائے جو کہ اس کی سب سے بڑی گلتی تھی وہاں کے کسان نے اس کو دیکھ لیا اور دونوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا اور یوشی نے اس کسان کو بہت زخمی کر دیا اور اس کو دوبارہ اریسٹ کر لیا گیا جرم کرنے کی وجہ سے پھر پولیس کو پتا چلا کہ یہ مجرم تین مرتبہ فرار ہو چکا ہے لہٰذا ان تمام جرائم کی پیش نظر اس کو سزائے موت ہو گئی اور انیس سو سنتالیس میں اس کو سپورو جیل میں رکھا گیا اب اس کو چوبیس گھنٹے کا گارڈز کی زیر نگرانی رکھا جاتا اور اس کے کمرے کے اندر میٹل کی دوار بنائی گی اور جس کو ہوادار رکھا گیا اس کا سائز بھی اس کے سر سے چھوٹا تھا تاکہ وہ اب یہاں سے فرار نہ ہو سکے اب وہ بوڑا ہو رہا تھا مگر پھر بھی یہاں سے فرار ہونا چاہتا تھا اور ہر ممکن کوشش کرنے لگا اس نے اپنے سونے کا دورانیاں بڑھا لیا آخر ایک دفعہ گارڈز نے اس کو بہت آوازیں دیں مگر وہ نہ اٹھا انہوں نے غصے میں اس کی جیل کا کمرہ کھولا تو دیکھا کہ وہ وہاں سے فرار ہو چکا تھا مگر یہ کیسے ہوا یہ بہت حیران کن تھا وہ مسلسل اس تلاش میں رہتا کہ کسی طرح وہاں سے فرار ہو سکے مگر جیسا کہ گارڈز کو پتا تھا کہ وہ کمرے کے ہوادار سے فرار ہو جاتا ہے لہٰذا انہوں نے ہر طرح اس کو وہاں سے فرار نہ ہونے دیا مگر یوشی بہت چالاک تھا اس نے اپنے بستر کے نیچے سے سرم کھودنا شروع کر دی اور وہ روز رات کو سرم کھودا اور صبح کو آ کر سو جاتا اس طرح وہ شہر کے چار بڑے جیلوں سے فرار ہو چکا تھا یہاں سے کہانی کا دراصل آگاز ہوتا ہے اور یہ قصہ مزید پیجیدہ ہوتا جاتا ہے انیس سو اٹالیس میں ٹھیک ایک سال بعد یوشی کی عمر چالیس سال ہو جاتی ہے اور یہ عمر جوانی کے ڈھلنے کی عمر ہے ایک دن وہ ریلوے سٹیشن پر بیٹھا تھا تو ایک پولیس کا آدمی آیا اور اس کے ساتھ بیٹھ گیا وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یوشی کون ہے مگر اس نے اس کے ساتھ گھتگو کا آغاز کیا یوشی نے کوشش کی کہ وہ مطمئن رہے اور کسی طرح خود کو وہاں سے غائب کرے پولیس والے نے سگریٹ نکالی اور بڑے اتمنان سے یوشی کو پیش کی یہ دیکھ کر یوشی کی آنکھوں میں آنسو آگئے کیونکہ سگریٹ اس وقت کی شہانہ آئٹمز شمار کی جاتی تھی یہ پولیس والے کی مہربانی اور اس کا اندر سے نرم ہونے کی نشان دہی تھی اب تک یوشی کی زندگی میں یہ پہلا پولیس آفیسر تھا جس نے اس کے ساتھ نرمی بڑھ دی ورنہ کبوشی جیسے نیبی اس کی پیٹ میں چھرا گھوم ڈالا یوشی نے اس کو بتایا کہ اس کا نام یوشی شہراتری ہے اور وہ چار مرتبہ جیل سے فرار ہو چکا ہے کیونکہ وہ پرامند طرح سے ازادی چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ ابھی بھی سزا بگتنے کے لیے تیار ہے مگر وہ جیل کے نظام سے سخت افسردہ ہے جیسا کہ ظاہر تھا کہ اس کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا مگر اس دفعہ چیزیں مختلف تھیں اس کو اس کی مرضی کے مطابق ٹوکیو جیل میں بھیج دیا اور اس کے تمام جرائم کو مسترد کر دیا اس کے جیل سے بھاگنے کی وجہ سے بیس سال کی سزا سنائی گئی اور اس دفعہ گارڈز نے بھی اس کے ساتھ نرم برتاؤ کیا یہاں وہ پرام تھا اور اس نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش بھی نہ کی چودہ سال بعد 1961 میں اس کو زمانت پر رہا کر دیا گیا اب وہ قانونی طور پر ازاد اپنی زندگی گزار سکتا تھا اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے گھر اپنی بیٹی کے پاس لوٹ جائے کیونکہ اب فقط اس کی بیٹی زندہ رہ گئی تھی اور بیوی مر چکی تھی اس طرح وہ جپان میں ایک ہیرو کے طور پر جانا جاتا ہے مگر وہ ابھی بھی وہاں کے نظام سے تنگ تھا کیونکہ وہاں کی جیلوں میں قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک روا نہیں رکھا جاتا تھا اس طرح ایک عام شخص زندگی میں ہیرو بن گیا اور اس نے ملک کے لیے مثال قائم کر دی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں شکریہ